امیزنگ ورل کے معزز دوستو اسلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بر پھر ایک نائے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاصر ہیں جب کبھی بھی ہم گوشت خانے والی مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری ذہن میں شیر، مگرمج، چیتا، بھیڑیا یہاں تک کہ انسان کا بھی خیال آتا ہے لیکن بہت مشکل سے ہی کوئی گوشت خور پودوں کے بارے میں سوچتا ہے جبکہ اس قرائرز پر درجنوں ایسے درخت اور پودے تلاش کیے گئے ہیں اور ابھی پتہ نہیں کتنے ہی ایسے درخت اور پودے ہیں جو ہماری نظروں سے اوچھل ہیں جن کی تلاش ابھی جاری ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی درختوں اور پودوں کی بات کرنے والے ہیں جو کہ آج تک کی ریسرچ کے مطابق سب سے خطناک گوشت خور پودے ہیں ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے ہمارے چینل امیزنگ ورل ای بی این کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز بغیر کسی تاخیر کے آپ کو ملتے رہیں دوستو سب سے پہلے ذکر آتا ہے ٹروپیکل پچر پلانٹ کا اس ٹروپیکل پچر پلانٹ کو نیپینتھس بھی کہا جاتا ہے جو کہ 170 ڈیفرنٹ ٹائپز کے پچر پلانٹس میں سے ایک ہے اس پلانٹ کو دنیا کی سب سے بڑی کارنیوروس پلانٹ فیملی مانا جاتا ہے یہ جائنٹ ٹروپیکل پلانٹس ساؤت چائنہ، انڈونیشیا، ملیشیا، نارٹھ انڈیا، آسٹریلیا اور سری لنکا میں بھی پایا جاتا ہے اس کی پتیوں کی عجیب سی بناوٹ کو کہیں کہیں منکی کیف بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ پلانٹ پندرہ میٹر تک لمبا ہو جاتا ہے دوستو اس کی پتیوں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے جسے بندر اپنے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور شاید اس کی وجہ سے اس کا نام منکی کیف بھی پڑا ہوگا جہاں ان پودوں سے بندروں کو فائدہ ہوتا ہے وہیں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ان سے بچنے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک بار اگر کیڑا اس کے اندر چلا جائے تو دوبارہ وہ کبھی باہر نہیں نکل پاتا چونٹی، مکھی، بچھو یا پھر کبھی کبھی تو چوہے تک اس میں پھنچ جاتے ہیں ایک بار یہ بھر جانے کے بعد خود کو بند کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ اندر موجود چیزوں کو ایبزولف کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر خالی ہونے کے بعد دوبارہ نئے کیڑے مکوڑوں کی تلاش میں کھل جاتا ہے دوستو اگلا نمبر ہے کوبرا لیلی کا خواتینوں حضرات دوسرے کارنیورس پلانٹ کی طرح کوبرا لیلی ان جگہوں پر بھی اک سکتا ہے جہاں کی مٹی میں نیوٹرینٹس کی کمی ہو اور دوسرے پودوں کا وہاں پر سروائیو کرنا ناممکن ہو یہی وجہ ہے کہ اپنے نیوٹرینٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ حشرات کو کھا کر گزارہ کرتا ہے اور ان سے اپنی نیوٹرینٹس کی کمی کو پورا کر لیتا ہے دوستو اس کا نام سن کر آپ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ کسی کوبرا سامپ کی طرح ادھر سے ادھر جا کر اپنا شکار کرتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کا نام کوبرا لیلی اس لیے پڑا کیونکہ اس کی پتیوں کی شیپ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سامپ اپنے پھن کو اٹھائے شکار کی تاک میں ہو اگر آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو کسی کوبرا سامپ کی طرح ہی نظر آ رہا ہوگا یہ حشرات کو پکڑنے کے لیے اپنے اندر اس طرح کی لچک پیدا کر لیتا ہے کہ کیروں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اس کے اندر گر جاتے ہیں اور پھر کبھی باہر نہیں آ پاتے اس کے بعد یہ پودا دائجسٹیف فلوئیڈ کی مدد سے اس کیڑے میں موجود نیوٹریانٹس کو چوس لیتا ہے دوستو اگلے نمبر پر بڑا جمان ہے روری ڈولا ہماری لسٹ میں موجود دوسرے پودوں سے یہ تھوڑا الگ طریقے سے شکار کرتا ہے یہ پودا ساؤتھ افریقہ کے ویسٹرن میں بہت عام ہے اسے وہاں کی رہائشی لوگ فلائی بوٹس یا داستکس بھی کہتے ہیں یہ پودا پہلے کسی بھی کیڑے مکوڑے کو اپنے پاس آنے دیتا ہے اور جب وہ اس کی پتیوں پر آ جاتا ہے تب ہی اچانک یہ پودا اپنے اسٹکی ہیر کو کھول دیتا ہے جس سے کیڑا اس کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اس کا یہاں سے چھوٹنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا دوری ڈولا یہ کام صرف حشرات یعنی چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو اپنے جان میں پھسانے کے لیے کرتا ہے جنہیں وہ اپنے کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے پر دوستو ایک انسیکٹ ایسا بھی ہے جو خود کو اس پودے کی سٹکی ہیر سے چھڑوانے کے لیے کافی کچھ سیکھ گیا ہے اور اب یہ آرام سے اس کے اوپر چلتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے اور یہ ایک لوتا ایسا کیڑا ہے جو کہ اس پودے پر پایا جاتا ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ کیڑا اس پودے کی صفائی کا بھی کام کرتا ہے اور اس میں سے چپکے ہوئے دوسرے کیڑوں کی بقایا حصوں کو بھی کھاتا رہتا ہے دوستو ہماری لسٹ میں اگلے نمبر پر آتا ہے فریفیو فلم دوستو پہلے بتائے گئے پودوں کی طرح اس میں کوئی بھی ایسا حصہ نہیں ہوتا جس کا استعمال یا اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے کر سکے بلکہ اس میں ایک پتلی سی سٹک ہوتی ہے جو اس بڑے سے پودے کی آگے دکھائی ہی نہیں دیتی اس پودے کی لائف میں تین سٹیجز ہوتی ہیں اور ہر سٹیج میں اس کا ایک الہدہ ہی سٹائل دیکھنے کو ملتا ہے اس کی پتیوں کی ڈیفرنٹ شیپ اور الگ الگ گروپ ایسے درخت کے سب سے خاص فیچرز میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ جو چیز آپ کو سب سے زیادہ حیران کرے گی وہ ہے اس کا سائز کیونکہ اس پودے کا تنہ صرف چار انچ تک ہوتا ہے پر اس کی لمبائی ایک سو ساٹھ فٹ تک ہوتی ہے جو اسے دنیا میں ابھی تک کا دریافت کیا ہوا سب سے بڑا گوشت خور پودا بناتی ہے اس کے بعد ان کے بیج بھی الگ ہی رکھتے ہیں لیکن ابھی بھی ان پودوں پر ریسرچ چل رہی ہے اور مزید انکشافات سامنے آنا باقی ہیں خواتین و حضرات لسٹ میں اگلا نمبر ہے پوچوکیس سنڈیو کا دوستو یہ دکھنے میں ٹریفیوفیلم کی طرح ہی نظر آتا ہے لیکن سائز میں اس سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اس کی لمبائی تیس سے چالیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے اور یہ کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے ایک عجیب سی خوشبو پیدا کرتا ہے جسے ایٹریکٹ ہو کر ہشرات اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتے ہی خود کو اس کے ساتھ چھپکا لیتے ہیں اور اس کے بعد ہشرات جتنا اس سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں ہستے چلے جاتے ہیں ایک بار پوری طرح سے چھپکا لینے کے بعد یہ پودا انزائمز کی مدد سے انسیکٹس میں موجود نیوٹرینٹس کو ابزولف کر لیتا ہے اور اس کے بعد اگر اسے زیادہ نیوٹرینٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پودا ایک خوبصورت پھول پیدا کرتا ہے جسے دیکھ کر کافی قسم کی ہشرات اس کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں اور اپنی جان کا سودا کر بیٹھتے ہیں دوستو ان پودوں کی لسٹ میں اگلا نمبر ہے کاغس کیو پلانٹ کا یہ پودا بھی دوسرے پودوں سے بہت مختلف ہے اور یہ ان دوسرے پودوں کی طرح سروائف کرنے کے لیے اپنی پتیوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا بلکہ یہ اپنی جڑوں کی مدد سے اپنے لیے نیوٹرینٹس لیتا ہے اور مٹی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں سے بھی نیوٹرینٹس حاصل کرتا ہے دوستو اس پودے کو ساؤتھ امریکہ سینٹرل امریکہ اور افریقہ میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس پودے کی جڑ سب سے زیادہ موڈیفائیڈ مانی جاتی ہے دوستو ان پودوں کی جڑوں میں سمال وان وے ہول ہوتے ہیں جن میں بہت ہی چھوٹے چھوٹے کیڑے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی کے اندر پھنس کرہ جاتے ہیں ان کی جڑوں میں فائبر ہوتے ہیں جن سے واپس نکلنا تقریبا ناممکن ہو جاتا ہے اور پھر یہ پودے ان فسے ہوئے کیڑوں کو اپنے نیوٹرینٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں نیوٹرینٹ حاصل کرنے کا ان کا یہ طریقہ بلکل یونیک ہے کافی سال پہلے اسے ایک نارمل پودہ سمجھا جاتا تھا لیکن انیس سو اٹھانوے میں کچھ ریسرچز نے اس پر مزید ریسرچ کی جس کے بعد اسے گوشت خور پودوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا اگلا نمبر ہے ویٹ ویل پلانٹ کا یہ ایک ایسا گوشت خور پودہ ہے جو کہ پانی کے اندر پایا جاتا ہے یہ پانی کے اندر رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیروں کو اپنا شکار بناتا ہے اور وہ بھی اپنے سوپر فاسٹ مووینگ کلیمپس کی مدد سے یہ پودہ کسی بھی کیڑے کو اپنے قریب آتے ہی اپنے کلیمپ کو 0.2 سیکنڈ میں بند کر کے مار دیتا ہے اور اس کیڑے کو اس بات کی خبر ہونے تک وہ مر چکا ہوتا ہے ایک بات شکار کو مار دینے کے بعد یہ پودہ دائجسٹیف فلوئیڈ کو ریلیس کر کے ان میں موجود نیوٹرینٹس کو کھانا شروع کر دیتا ہے اس پودے کی جڑیں زمین میں نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ پانی میں ادھر ادھر بہتا رہتا ہے اور ہم انہیں ایشیا افریقہ اور آسٹریلیا میں دیکھ سکتے ہیں دوستو ان پودوں کو بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں بھی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں چیلنجنگ پلانٹس بھی مانا جاتا ہے ان کا ماننا ہے کہ انہیں دیکھ کر انہیں بھی چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت ملتی ہے اگلا نمبر ہے ٹرگر پلانٹ کا اس پودے میں اپنے شکار کو مارنے کا بلکل ہی الگ طریقہ ہوتا ہے جو اسے باقی تمام پودوں سے الگ کرتا ہے اس میں پائے جانے مالی پولنز جو اسے ری پروڈیوس کرتے رہتے ہیں کیونکہ جب بھی اس کے پولن کی پاس کوئی چیز آتی ہے تو یہ فوراں ہی ٹرگر کر کے اس انسیکٹ کو مار دیتا ہے یہ سارا عمل کافی تیزی سے ہوتا ہے اس کی پولنز میں میل اور فی میل دونوں ہی ری پروڈکٹیو آرگنز ہوتے ہیں جو کافی سنسٹیب ہوتے ہیں جنہیں ٹچ کرتے ہی یہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتے ہیں جیسے ہی کوئی انسیکٹ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ فوراں ٹرگر کرتے ہیں کشکار کرنے کا ایکشن اتنا فاسٹ ہوتا ہے کہ اس میں صرف پندرہ میلی سیکنڈز کا وقت لگتا ہے دوستو سیکنڈ لاسٹ نوبر ہے وینس فلائر ٹراب کا جب بھی کوئی کارنیوورس پلانٹ کی بات کرتا ہے تو ہم اسے کافی لوگوں کے مائنڈ میں اسی پلانٹ کا خیال آتا ہے اور امریکہ جیسے ملک میں تو لوگ ان پودوں کے بے حد شوقین ہیں اور اسے گھروں میں بھی رکھتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑوں اور مکھی مچنوں کو بھی کھا جاتا ہے پر کچھ جگہ پر ان کی سپیڈ کافی آہستہ بھی ہوتی ہے اور کئی بار کیڑوں کو پکڑنے کے لیے بند ہونے میں بیس سیکنڈ تک لگا دیتے ہیں تو کسی بھی کارنیوورس کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے اسی لیے انہیں سلو ایسٹ کارنیوورس پلانٹ بھی کہتے ہیں دوستو آخر میں باری آتی ہے بروکینیا ریڈکٹا کی اس پودے کو ہم اپنی فیرس میں نمبر ایک پر رکھتے ہیں اس پودے کو دوہزار پانچ میں کارنیوورس پلانٹ کی لسٹ میں شامل کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ بھی ایک نارمل پلانٹ مارا جاتا تھا اس پودے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر طرح کی جگہ پر گرو کر سکتا ہے چبکہ باقی ساری پودے یا تو مٹی میں ہوتے ہیں یا پھر پانی میں پر یہ پتھر پر بھی اگ سکتا ہے اور اس کی دوسری بڑی خوبی اسے شکار کرنے میں مدد دیتی ہے اور وہ خوبی ہے اس کی آئلی پتیاں کیونکہ جیسے ہی کوئی انسیکٹ اس کی آئلی پتیوں پر آتا ہے وہ فوراں پھسل کر اس کے اندر گر جاتا ہے جہاں سے نکل پانا اس انسیکٹ کے بس کی بات نہیں ہوتی اس کے بعد پھر وہی پروسس ہوتا ہے جو کہ باقی سب کا تھا دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے آپ کا بہت شکریہ